بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو دیسی مسالے نہ صرف کھانوں کا ذائقہ دوبالہ کرتے ہیں بلکہ صحت کے بہت سے مسائل بھی حل کرتے ہیں حلدی اور لونگ بھی ہمارے مسالجات کا جزو ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حلدی اور لونگ کا ایک ساتھ استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں گے ان کا ایک ساتھ استعمال کرنے سے ان کے فوائد دگنے ہو جاتے ہیں حلدی اور لونگ کو ایک ساتھ استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے حیران کن اور قیمتی فوائد کیا ہیں پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو سکے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنے دوستو اگر بات کی جائے حلدی کی تو حلدی انٹی انفرومیٹری یعنی سوزش کم کرنے والے اناثر سے مالا مال ہوتی ہے حلدی میں وائٹیمن سی اور بی سکس موجود ہوتا ہے یہ مسالہ انٹی آکسیڈن بھی ہے اور جسم سے زہریلے اور خاصت مادوں کو نگالتا ہے اور جو لونگ ہم کھاتے ہیں وہ دراصل لونگ کے درخت کے سوکھے ہوئے پھول ہوتے ہیں یہ بیٹا کیروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا رنگ گہرا کتھائی ہوتا ہے لونگ مادنیات سے بھرپور ہوتے ہیں خاص طور پر ان میں مگنیشیم زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ وائٹیمن کے پوٹیشیم اور یوجین ویل بھی پائی جاتے ہیں لونگ عرصے دراصل سے دواؤں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پیارے دوستو لونگ اور حلدی کے فوائد پر ہم مزید بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حلدی اور لونگ کو ملا کر کھانے کے فائدے کیا ہیں تو غور سے سن لیں کہ ان دونوں مسالوں کو ملا کر کھانے سے حازمہ تیز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہڈیوں کو گرمائش پہنچاتا ہے حلدی یوں بھی اپنے انٹی انفلمیٹری خصوصیات کی وجہ سے جسم اور ہڈیوں کے درد کے لیے مفید ہے یہاں تک کہ چوٹ میں بھی حلدی کا دودھ پلایا جاتا ہے لونگ کے ساتھ حلدی مل کر ایک تیز اثر مرقب تیار کرتی ہے جو انٹی انفلمیٹری کے ساتھ انٹی بیکٹیریل بھی ہوتا ہے جس سے مختلف انفیکشنز کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے لونگ اور حلدی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ کینسر کے خلیات سے لڑنے میں بھی مدد دیتے ہیں جسم سے فاضل مادوں اور زہریلے مادوں کو خارج کرتے ہیں یہ مرقب جگر اور خون کی صفائی کرتا ہے حازمہ تیز ہونے کی وجہ سے چربی کو جمنے نہیں دیتا اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے اس مرقب سے الرجی، نزلہ اور خانسی کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے استعمال کرنے کے کیسے زبردست فوائد ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے تو چلیے آپ کو ان کے ایک ساتھ استعمال کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں یاد رہے کہ اس کو کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے لونگ کا پاوڈر بنا کر اسے ہم مقدار پسی ہوئی حلدی میں ملا کر سات روز کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے خواست جذب کر لیں اب اس مرکب کو ایک چاہے کا چمچہ روزانہ استعمال کیا جا سکتا ہے چاہیں تو اس کی چاہے بنا کر پی لیں اور چاہیں تو دودھ میں ملا کر پی لیں بہت ہی لا جواب نسخہ ہے جہاں آپ مہنگی مہنگی عدویات کھاتے ہیں وہاں ان قدرتی چیزوں کا یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں نتائج آپ کے سامنے ہوں گے آج ہم لوگوں نے قدرتی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا ہے جبکہ میڈیکل عدویات کا بے دھڑک استعمال کرتے ہیں تو خود بھی اس نسخے کو لازمی استعمال کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے شیئر بھی کریں دوستو اگر صرف لونگ کی بات کریں تو لونگ کی فوائد ہی بہت قیمتی ہیں لیکن حلدی کے ساتھ ملا کر کھانے سے اس کے ساتھ حلدی کے خواست بھی شامل ہو جاتے ہیں صرف لونگ کی فوائد کیا ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ صرف لونگ کا استعمال لگتار ایک مہینہ کر کے دیکھیں صبح اٹھتے بینہ برش کیے ایک لونگ کو چبا کر کھائیں اس کے اوپر ایک گلاس گھرم پانی کا پیئیں آپ کے بال جھڑنے کی پریشانی ایک مہینے میں جڑ سے ختم ہو جائے گی لونگ کے اندر دو سب سے اہم چیزیں ہیں آئرن ہمارے جسم میں خون بناتا ہے جس سے ہمارے بالوں کی جڑوں کو نیا نیوٹریشن ملتا ہے دوسرا لونگ کے اندر آئرن کے ساتھ پوٹیشم بھی ہوتا ہے جس سے ہمارے بالوں کی جڑوں کو نیوٹریشن ملتی ہے اور جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں یاد رہے کہ لونگ میں طاقتور جراسیم کچھ خواست شامل ہوتے ہیں اور اپنے اندر تازگی کی خصوصیات رکھتے ہیں اس کے استعمال سے خالش اور سرخ وعدہ وغیرہ سے افاقہ ہوتا ہے آج کل اس کا استعمال طبی کریمز اور پیکز میں ہوتا ہے داتوں کیلئے فائدہ مند ہوتا ہے اور سانس میں ترو تازگی پیدا کرتا ہے خواتین کھانے کے دوران خوشبو اور ذائقے کے لیے لونگ کا استعمال کرتی ہیں حکمہ کے مطابق دانت میں درد کی صورت میں لونگ کا استعمال بہترین ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے اسے زمانہ قدیم سے استعمال کیا جا رہا ہے دوستو ماہرین کا ماننا ہے کہ کھانوں میں اس کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے ماہرین اسے جلد کی حفاظت کرنے والی تمام اقسام کی کریمز میں استعمال کرتے ہیں اس کا آئل جلد کے مساج کے لیے بہترین ہے لونگ نظام انہزام کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے یہ ہمارے جسم میں خوراک کو حضم کرنے والے انزائمز کا اضافہ کرتا ہے اور لونگ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو خوراک کو نہ صرف حضم کرنے میں مددگار ہے بلکہ یہ ہمارے میدے اور بڑی آنٹ کی صفائی کر کے فضلے کو خارج کر دیتا ہے یاد رہے لونگ صرف دانت کے درد میں آرام نہیں دیتا یہ جسم کی باقی دردوں کو ختم کرنے میں بھی انتہائی مفید ہے خاص طور پر سردرد وغیرہ میں آپ اسے چاہے نمک اور دودھ میں شامل کر کے پی لیں یا گری کے تیل میں ملا کر سر کی مالش کر لیں یہ سردرد کا خاتمہ کر دے گا ہمارے جسم کا ایمیون سسٹم ہمارے جسم کو بیماریوں کے خلاف بغیر دواء کھائے لڑنے کی طاقت فراہم کرتا ہے خاص طور پر موسمی بیماریاں نزلہ زکام خانسی وغیرہ جب ہمارے جسم پر حملہ کرتی ہیں تو ہمارے ایمیون سسٹم خودکار طریقے سے اس کے بیکٹیریا کے خلاف جنگ کر کے اسے ختم کرتا ہے اور ہمارے جسم کو ان بیماریوں سے بچاتا ہے لانگ ایمیون سسٹم کو طاقتور بنانے کے لیے بہترین غزہ ہے جو ہمارے خون میں سفید سیلز کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور یہ سفید سیل انفیکشن اور بیماریوں سے لڑنے کے خلاف انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں عام طور پر نزلہ زکام اور بخار وغیرہ ہونے کے بعد خون میں سفید سیلز کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور اگر روزانہ لانگ کا استعمال کیا جائے تو ہم ان موسمی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر آپ کو نین نہیں آتی تو آپ لانگ کا رات کے وقت استعمال کریں جیسے جیسے لانگ کھائیں گے تو آپ کا سٹریس لیول کم ہو جائے گا اور آپ کو نین اچھی آئے گی سٹریس آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے ہمارا جسم سٹریس ہارمونز اپنے آپ ریلیز کرتی رہتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ ٹینشن نہیں لے رہے تو پھر یہ ٹینشن بھی رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ آٹومیٹک ٹینشن کے ہارمونز کو پروڈیوز کرتا ہے یہ ہارمونز بینہ سبب کے ٹینشن دیتے ہیں جب آپ لانگ کا استعمال کرتے ہیں تو سٹریس کے ہارمونز کم ہوتے ہیں اور نیند اچھی آتی ہے پیارے دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ صرف لانگ کے کیسے حیران کم فوائد ہیں اور جب اس کو حلدی کے ساتھ ملا کر بتلائے گئے طریقے پر آپ استعمال کریں گے تو یہ فوائد اور بھی زیادہ ہو جائیں گے اس لیے خود بھی ضرور اس قیمتی ٹوٹکے سے استفادہ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ واقعی لوگ بھی اس ٹوٹکے سے مستفید ہو پائیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئے تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حضور زمان میں رکھے آمین